موسیقی نمشکار دوستو میں مراج شرما سواگت کرتا ہوں آپ کا MSI کی ماسٹر جی کلاسز پر دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے یا ان سٹوڈینٹس کے لیے جو میرے سے پہلے ٹیلی پڑھ چکے ہیں اور ٹیلی میں کچھ ایسے ٹاپک ہوتے جن کو بار بار ریپیٹ کرنا وہ ضروری ہے جیسے جیسٹی ایڈجسمنٹ جیسٹی ایڈجسمنٹ ہمیں کب کرنا ہوگا جب ہمیں گورنمنٹ کو جیسٹی کا پیمنٹ کرنا تو اس سے پہلے ایڈجسمنٹ کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ آئی جیسٹی سی جیسٹی اور ایس جیسٹی میں سے ہمیں کون سا پیمنٹ کرنا ہے اور کتنی امونٹ پیمنٹ کرنی ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے ٹیلی کی کلاس پڑھ چکے ہیں جیسٹی کے بارے میں نولیج لے چکے ہیں یہ نیو ویڈیو کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے پھر بھی اگر دیکھنا چاہیں کچھ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جیسٹی کا ایڈجسمنٹ کریں بلکل سیمپل ویڈ میں ہم اس کو سمجھیں گے جیسٹی ایڈجسمنٹ کے لیے آپ کے پاس جیسٹی ہوتا ہے آئی جی ایسٹی برابر ہم مانتے ہیں سی جی ایسٹی اور ایس جی ایسٹی اس میں کچھ ایگزامپل کے مانتے ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے جی ایسٹی کا ایڈجسمنٹ کیا جائے اب یہاں پر بیسے تو کیا ہوتے ہیں کومن لیجر بنتے ہیں جیسے آئی جی ایسٹی سی جی ایسٹی لیکن آپ سیپریٹ لیجر بھی ان کے بنا سکتے ہیں جیسے انپوٹ اور آؤٹپوٹ انپوٹ جی ایسٹی کون سا ہوتا ہے انپوٹ کا مطلب ہوتا ہے جو پرچیس کیا ہم نے جو انپوٹ ہوا مال اس پر جو جی ایسٹی دیکھا ہے اس کو بولتا ہے انپوٹ جی ایسٹی اور جو آؤٹپوٹ مطلب جو مال ہم نے بیچا اس پر جو ہم نے جی ایسٹی لیا اس کو بولتا ہے آؤٹپوٹ جی ایسٹی تو پہلے تو ہمیں بات کرتے ہیں کہ آپ جی ایسٹی کا پیمنٹ کب کریں گے جی ایسٹی کا پیمنٹ آپ کب کریں گے جب آپ کا آؤٹپوٹ جی ایسٹی total gst کی بات کر رہا ہوں وہ زیادہ ہوگا کس سے input gst سے مطلب government نے آپ کو کیا کر رکھا ہے کہ آپ input gst مطلب جس جو مال آپ نے purchase کیا اس پہ آپ جو tax دیکھا ہے اس tax کو کہاں adjust کر سکتے ہیں آپ output پہ مطلب جس مال پہ آپ نے tax لیا ہے اور وہ tax ویسے tax پہ ادھکار کس کا ہوتا government کا تو وہ tax آپ کو کس کو جمع کرانا ہوگا government کو تو جتنا آپ دیکھا ہے اس میں سے جتنا آپ نے لیا یا اس میں سے لیس کر دیں remaining اگر output والا زیادہ ہے تو آپ کو government کو payment کرنا ہوگا اگر input آپ کے پاس زیادہ پڑا ہوگا ہے تو آپ کو government کو payment کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایک example لیتے ہیں اگر 12,000 روپے ہمارے پاس output ہے اور 10,000 روپے کا input ہے تو ہمیں totally کتنا payment کرنا ہوگا صرف 2000 روپے payment کرنا ہوگا لیکن بات یہ آتی ہے 2000 تو کرنا ہے لیکن IGST کرنا ہے CGST کرنا ہے یا SGST payment کرنا ہے تو اس کی calculation کس طریقے سے کر کے دیکھیں گے ہم وہ دیکھتے ہیں ایک example لیتے ہیں اسی کے مادیم سے سیکھتے ہیں جیسے input اور output کی sense میں سمجھاؤں گا پھر لیں میں آپ کو input اور output میں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم common ledgers کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے input اور output input کو ملکہ دیتا ہوں purchase per اور output کو لکھ دیتا ہوں sales per ٹھیک ہے آپ جیسے IGST ہم لے لیتا ہے 20,000 کتنا لے گیا ہم نے 20,000 input کا ہم نے 20,000 لے گیا output کا ہم لے لیتا ہے 14,000 ایسے اس کو اُلٹا لے لیتا ہے ابھی ہم dummy entries لے کے چل رہے ہیں جیسے ہمیں یہ show کرنا ہے کہ ہمیں payment کرنا ہے اس کے لیے ہمارا input کام ہونا چاہی اور output زیادہ ہونا چاہی ہے جیسے اس کو لے لیتا ہے ہم یہاں پر 15,000 15,000 اور یہاں پر لے لیتا ہے ہم اس کو 10,000 ادھر بھی سیم رہتا ہے کیونکہ c, g, s, g, s, t equal کٹتا ہے اس لیے دونوں کیا رہتے ہیں ہمارے سیم رہتے ہیں پرانا amendment جو تھا وہ الگ ہے اور نیا amendment الگ ہے ہم نئے طریقے سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو adjust کیا جائے اب دیکھیں آپ پہلے تو ہم total کر لیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں payment کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ input والا ہے تو کتنا ہوا ہمارا 20 اور 15-15 30 مطلب 50,000 روپے کا تو کیا ہو گیا ہمارا input ہو گیا ٹھیک ہے ان کا total کر لیتے ہیں یہ تو 50,000 ہو گیا input یہاں تھوڑا سا changes کر دیتے ہیں یہاں پر اُلٹا کرنا پڑے گا یہ 15,000 لینا پڑے گا کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے output والے کو زیادہ دکھانے ٹھیک ہے output زیادہ دکھے گا input کم دکھے گا تب ہی جا کے ہم کیا کریں گے اس کا payment کریں گے otherwise ہم payment نہیں کر سکتے پہلے جو کیا تھا اس کے اندر تو کیا یہ والا زیادہ ہو رہا ہے اور یہ کم ہو رہا ہے تو اس condition میں ہمیں payment نہیں کرنا ہے payment کم کرنا ہے جب output والا output والا زیادہ ہو اور input والا کم ہو total کر لیں اس کا 40,000 ان کا total کریں تو 30 تو یہ ہو گیا 10 44 44 کتنا ہو گیا 44,000 اب یہ condition آئیے جس میں میں کیا کرنا ہوگا payment کرنا جب payment کرنا تب adjustment کرنا یہاں پر دیکھیں کتنا payment کرنا آپ کو 4000 اب کون سا کرنا IGST CGST SGST تو اس کا adjustment کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو نیام کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے کس کو قتم کریں IGST کو تو ان کو سمجھنے کے لئے اس کو کیا مان لیا پتا جی اس کو کیا مان ہے بڑا بیٹا اس کو چھوٹا بیٹا اب یہ کیوں گنایا میں نے اس طریقے سے یہ دونوں جو بھائی ہیں یہ دونوں آپس میں adjustment نہیں کریں گے یہ دھانک نہ ان کو کبھی بھی اگر پیسو کی ضرورت ہے یا جربت ہے تو کس کے پاس آئیں گے پتا جی کے پاس مطلب IGST اپنے آپ سے adjust ہو سکتا ہے IGST CGST سے adjust ہو سکتا ہے IGST SGST سے adjust ہو سکتا ہے لیکن CGST IGST سے adjust ہو سکتا ہے SGST IGST سے adjust ہو سکتا ہے لیکن یہ دونوں آپس adjust نہیں ہو سکتے کبھی بھی یہ دھیان اگر اس کے پاس pending ہے تو اس کو نہیں دے سکتا اس کے پاس سکتا دے سکتا تو گورنمنٹ نے کیا کہا پہلے تو آپ IGST کو finish کریں جتنا بھی IGST پڑھائے ان کو اپنے آپ سے نہ دیں adjust آپ کس adjust کریں اس کو پورے IGST سے اب ان کو کون سے پیس کے requirement ہیں ان کو یہ وی جمع کرانا ہے اور یہ بھی جمع کرانا ہے لیکن گورنمنٹ نیک آئے اگر تم پہلے سے دے کے آ چکے ہو 20 000 10 000 اور 10 000 تو ان کو adjust کر لو اس کے بعد جو مجھے دینا مجھے دے دینا پہلے ہم IGST سے کریں first یہ ہوگا IGST 6000 کا ہمارے پاس کیا رہا IGST input ھیک IGST input 6000 مطلب IGST ختم ہوگیا نہیں تو IGST کو ختم کریں نیام نے کیا کہ گیا کہ پہلے ہم کس بڑے بیٹے مطلب CGST کو پھر کس کو دیں گے SGST چھوٹے بیٹے کو تو یہ CGST ہے یہ پورا 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 اسی کو ملے گا اس کے پاس بچا ہی نہیں تو ہمارے کیا ہوگا CGST کے balance میں کیا ہوگا اوپر نیچے ہو جائیں گے بیلنس اس لئے clearly نہیں لکھا ہوا یہ چیز کہ آپ آدھ آدھ دے سکتے یا نہیں دے سکتے انہوں نے کہا IGST اس کو سب سے پہلے finish کرنا ہے اور کرنا کس CGST سے پہلے اور SGST سے بعد میں لیکن یہ چیز کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے آدھ 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 کر کے کریں تو جیادہ بیٹر ہے تو یہ سے دیکھو 6000 کے دو ٹکڑے کرنا ہے اس میں سے دو ٹکڑے کر کے یہ output ہے یہ بھی output ہے یہ کیا ہے input اور یہ بھی input ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اور یہ بچا یہ بھی input ہے لیکن کس IGST کا تو ان کو تو ابھی چھوڑ اس کو ختم کرنا ہوگا تو 3000 روپے تو ہم نے کس کو دیئے اس کو اور 3000 روپے کس کو دیئے یہ کیا ہے input کون سا IGST کا اور یہ بھی کیا ہے IGST کا input adjust کریں ہم دونوں کو 15 میں سے 3 گئے تو کتنے بچیں 12000 یہ دھر بھی کتنے بچیں 12000 بچیں اب یہ کون سا بچا یہ input output یہ output یہ cgst کس 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 sgst اس کا مطلب ہمارا یہ complete ہو چکا یہ ختم ہو چکا ہے یہ 3000 روپے ختم ہو گئے 6000 روپے IGST کے بچے 6000 روپے ان دونوں میں بٹ گئے اور بالکل نہیں ہوگیا مطلب IGST جو نیم بتایا گورنمنٹ جو نیم بتایا کہ IGST کو ختم کریں IGST پورا ختم ہو چکا ہے اب کیا کریں گے یہ اپنے آپ سے adjust کریں گے جب ان کو جروعت پیس ہوگی تو اپ کیا رہے گا input تو یہاں سے یہ جو 10 000 ہیں یہ یہ 12 سے adjust ہوں گے کتنا آیا 2000 ادھر بھی کتنا آیا 2000 اور یہ 2000 کیا ہے input ہے output تو output زیادہ ہے اس لئے یہ CGST کا output ہے اور SGST کا output ہے اور یہاں دیکھیں تو 40,000 44,000 تو دونوں میں سے لیس پتا نہیں چلا لیکن یہاں پتا چل گیا دیکھوا 2000 plus 2000 برابر کتنے ہو گئے آپ کے 4000 اس کا مطلب یہ payment کرنا ہے اور یہ payment کھرنا ہے CGST output کا payment ہوگا SGST output کا payment ہوگا تو امیدھے دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو like share subscribe اور ہمارے اور بھی notifications دیکھنے کے لیے بیل icon کو click کریں اور ہماری playlist ہے اس میں step by step سب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈھنی بات